السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ومکرم سامعین ناظرین وحادرین اکرام الحمدللہ حضرت نورانی پاشا رحمہ کا خائم کیا ہوا جیمع انواریہ اس کے ذیر احتمام مختلف کتابوں کی آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تفسیر جلالین جلد دوہم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ آج ہم پارے چوبیس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَضْلَوْمِ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ پس کون ہے اس شخص سے بڑا دعلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کہے جھوٹ بار گھڑے اَيْ لَا أَحَدٌ کوئی بھی اس شخص سے بڑا دعلم نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گھرتا ہے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کرتا ہے کیسے؟ بینصبت شریع کی شرق کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ کا فلاں مددگار ہے اللہ کا فلاں پارٹنر ہے اللہ کا فلاں شریک ہے وَلْوَلَدِ إِلَيْهِ اور اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کر کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں حضرت عزیر اللہ کی بیٹے ہیں اور اس طرح کی نسبت کر کر جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ وَكَدَّبَ بِسْصِدْقِ اور جو سچائی ہے اس کو جھوٹلایا سچائی سچ جو ہے اس کو جھوٹلایا سچ سے مراد کہا ہے بلقرآن قرآن پاک کو جھوٹلا دیا اِذْجَاَهُ کَبْ جَبْ قرآن اس کے پاس آیا یعنی قرآن اس کے پاس آ گیا ہے اور اس میں ہر مقام پر ہی بات ہے کہ اللہ کی کوئی بیٹے ہی نہیں ہیں بیٹیاں نہیں ہیں اللہ ماں باپ سے بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے تو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کیا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بھی جھوٹلایا اس انداز میں تو کیا جہنم میں کافروں کے لئے ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کی جگہ ٹھکانہ یعنی کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے بلا جواب دے رہے ہیں کیوں نہیں کافروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنت ہے ہمیشہ کیلئے جہنم ہے والذی جا اب اس سے لقے اور آگے بتا رہے ہیں اور وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی ہے وہ ذات بابرکت جو سچ کو لے کر آئی ہے کون ہے وہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک علیہ السلام ہے وصدق ابھی اور جو اس سچ کی تصدیخ کیے ہیں وصدق ابھی اور جو اس سچ کی تصدیخ کیے ہیں اور کون ہے یہ ہم المؤمنون اب یہ تصدیخ کرنے والے ان سے مراد کون ہے ایمان والے مراد ہیں تو اب ایمان والے مراد ہیں تو المؤمنون جمع ہیں جمع ہیں اور صدق بھی یہ دونوں واحد کے سیغے ہیں اور اوپر جو اس میں موصول لائے گیا ہے والذی وہ واحد ہیں تو بتا رہے ہیں تو واحد سے جمع کیسے مراد لے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے فالذی بمعنی اللذینا اللذی اگرچہ کہ اس میں موصول واحد ہے ضرور لیکن اللذینا اس میں موصول جمع کے معنی میں ہیں تو بہت آپ کوئی بات نہیں ہو سکتی چلی ایک بات اور دوسری بات جو دیگر مفسرین بیان فرمائے ہیں کہ وصدق بھی میں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے تو جا ابی صدقی حضور پاک علیہ السلام کی ذات مراد اور وصدق بھی میں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے تو اسی صورت میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلی اولائکہم المتقون وہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پریزگار ہیں بچے رہنے والے ہیں الشرق شرق سے یعنی وہی وہ لوگ شرق اور بدپرستی سے بچے رہنے والے ہیں لہم ما اشاءون عیند ربیم چونکہ تقوی پریزگاری متقی پریزگاری پر وہ کیا ہی انتخال کر گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو بتا رہے ہیں ان کے پروردگار کے پاس جو جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا لہم ما اشاءون عیند ربیم ان کے پروردگار کے پاس یعنی پروردگار کے سامنے وہ کھڑے ہو کر جو جو چاہیں گے جو جو طلب کریں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا یہی ذالکہ جزاء المحسنین احسان کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے ذالکہ جزاء المحسنین کیسے احسان کرنے والے کس پر احسان کرنے والے لینفس ہم بھی ایمان ہیم ایمان لاکر خود اپنے آپ پر احسان کرنے والے جو لوگ ہیں کیونکہ آدمی جو ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ خود اس کے اپنی ذات کو یہ فائدہ پہنچتا ہے ویسے ہی جو گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ خود اس کے اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے تو یہاں پر احسان کا معاملہ ہے تو احسان خود اپنے آپ پر جو احسان کیا ہے کیسے ایمان لانے کے ذریعے سے ایمان لا کر جو اپنے آپ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے کہ پروردگار کے پاس جو بھی وہ چاہے گا جو طلب کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا ایسا بدلہ کیوں بتا رہے ہیں لِيُقَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى الَّذِي عَمِلُو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے میر دے کفر و تکفیر میر دینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے میر دے کیا میر دے اَسْوَى الَّذِي نَعْمِلُو وہ برے کام جو وہ کیے ہیں اَسْوَى یہاں پر اگرچہ اس میں تفضیل ہے ضرور لیکن صرف سو ان کے معنی میں اس میں تفضیل چونکہ سب سے برے کام میر دے تو جو سب سے برے کام کے علاوہ جو برے کام ہیں وہ نہ میٹے ایسا معنی ہو سکتے ہیں اسی لئے بتا رہیں کہ اَسْوَى اس میں تفضیل ہے ضرور لفظ لیکن معنی میں صرف سو ان کے معنی میں یعنی جو جو وہ برے کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے برے کام اللہ تعالیٰ ان سے میر دے وَيَجِزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ اور ان کو ان کا عجر عطا کرے بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون یعنی ایسے اچھے انداز میں یہاں پر بھی دیکھیں احسن اس میں تفضیل ہے لیکن حسن کی معنی میں اچھے انداز میں اچھے طریقے پر دے ان اچھائیوں کا بدلہ ان کو عطا کرے الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون جو کہ وہ کیا کرتے تھے جو اچھائیاں وہ کیا کرتے تھے ان کا اچھا بدلہ عطا کرے جو برائیاں وہ کیا کرتے تھے ان برائیوں کو کہہ اللہ تعالیٰ میر دے آگے بتا رہے ہیں اَسْوَءُ وَأَحْسَنُ بِمَعْنَا السَّجِّئُ وَالْحَسَن اَسْوَء اس میں تفضیل ہے اور احسن اس میں تفضیل ہے یہ دونوں بھی کیا ہے سیئے اور حسن یہ اس کے معنی میں ہیں چلی آگے بتا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں ہے اپنے بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے بندے سے مراد کون ہے یہاں پر النبی حضور پاک علیہ السلام کی ذات مراد ہے یعنی حضور کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی نہیں ہے کیا جواب دے رہے ہیں خود بلا کیوں نہیں اللہ کی ذات حضور پاک علیہ السلام کیلئے ہر اعتبار سے کافی ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا شاعر نوزل دیکھیں تو بات آسانی سمجھ میں آئے گی کہ مشرقین مکہ کفار مکہ حضور پاک علیہ السلام کو ڈراتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ اے محمد تم یہ جو ہمارے محبودوں کو برا بھلا کہتے ہو ان کی تم نقیر کرتے ہو ان کے ساتھ نازے با انداز میں پیش آتے ہو تو لہٰذا یہ اگر ناراض ہو گئے تو وہ تم کو کیا کریں گے ختم کر دیں گے یا پھر تم کو دیوانہ کر دیں گے یا پھر تم کو نقصان پہنچائیں گے ناؤزباللہ ایسے انداز میں وہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام کو ڈراتے تھے تو اب اس کے رد میں کافروں کا یہ جو قول ہے کافروں کا یہ جو ڈھرانا ہے حضور پاک علیہ السلام کو تو ان کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کی ذات حضور کیلئے کافی نہیں ہے گیا اگر لعوی الفرز کوئی آدمی نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے تو اللہ کی ذات ہے حضور کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی خود بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے حفاظت فرماتا ہے تو بہرحال تو اس کے رد میں کفار مکہ جو حضور کو ڈھراتے تھے اس کے رد میں آیت کریمہ اتاری گئی اس کو بتا رہے ہیں وہ کفار جو ہے آپ کو ڈھراتے ہیں اس میں جو کاف ہے جو خطاب ہے حضور پاک علیہ السلام سے یعنی وہ کفار مکہ آپ کو ڈھراتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بت ہیں جن بتوں کی یہ کفار مشرقین عبادت کر رہے ہیں ان بتوں سے ان معبودان باطلہ سے وہ کفار کیا ہے آپ کو ڈھراتے ہیں کہ کہ کیا کیا جائے گا ہاں آپ کو قتم کر دیا جائے گا یعنی مطلب کیا ہے دیکھیں کہ آپ کو وہ بت ختم کر دیں گے یا پھر وہ آپ کو کیا کر دیں گے خبال اے خبال کے معنی دیوانہ بنا دیں گے عقل کو مبہوت کر دیں گے یعنی کہ پاگل بنا دیں گے نعوت باللہ اس طرح کی باتیں کر دیں تو اس انداز میں ان الفاظ کے ذریعے سے کفار مکہ آپ کو ڈھرائے کرتے آگے بتا رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْحَادِ ایک قائدہ یاد رکھیں اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے تو فَمَا لَهُ مِنْحَادِ اس کو کوئی بھی حادند ہے تو کوئی بھی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَمَن يَهَدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلِ اور دوسری طرح اللہ جس کو ہدایت دے فما لہو ممُدل تو اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا علیس اللہ عزیز انتقام کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز یعنی غالب آنے والا نہیں ہے علی عمر ہی اپنے معاملات پر غالب آنے والا نہیں ہے زنتقام من اعدائی اپنے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالی انتقام بدلہ لیں والا نہیں ہے بلہ حلف اجاب لاکر جواب دی رہیں کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی غالب آنے والا بھی ہے اور ساتھی ساتھ دشمنوں سے بدلہ لینے والا بھی ہے آگے بتا رہے ہیں وَلَئِنْ اور قَسَمْ بَقُدَا ابھی یہ لَئِنْ میں جو ہے لام خسمیہ ہے اور قَسَمْ بَقُدَا اِنْ اگر سَأَلْتَهُمْ آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والعور کے زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو وہ لَيَقُولُنَّ جَمَعْتَ سِغَائِ تو وہ کافر سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ اللہ نے ہی کیا ہے پیدا کیا ہے قُلْ اے حبیب ان کا جب جواب یہ آئے تو آپ کہیں کہ اَفَرْعَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَفَرْعَيْتُمْ کا درجمہ پچھلے مقامات پر بھی پچھلے تفسیروں میں پچھلے درسوں میں ہم بیان کیے ہیں کہ اَخْبِرُونِ اسے کریں گے اَفَرْعَيْتُمْ سے تو اے کفارِ مقہ تم مجھے بتاؤ تم مجھے اس بات کی خبر دو مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو مَا تَدْعُونَ اَئِ تَعْبُدُونَ تم جس کو پکارتے ہو تم جن بوتوں کی عبادت کرتے ہو الاسنام تم مجھے اس بات کی تلعہ دو خبر دو کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بوتوں کو عبادت کرتے ہو جن بوتوں کو مانتے ہو میرے ذات بدرن نقصان کا ارادہ کرے یعنی اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے حَلْهُنَّ كَى وَوْمَابُودَانِ بَاطِلَى كَاشِفَاتٌ ذُرَّهُ وہ اللہ کے نقصان کو دور کر سکیں گے کاشفاکشی وہ کھولنا ہے نہیں نقصان کو دور کرنا نقصان کو دور کر سکیں گے اللہ کی نقصان کو دور کر سکیں گے کیا لا جواب دے دی ہے خود نہیں یعنی اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودانِ باطلہ اس نقصان کو ہرگز ہرگز نہ روک سکتے ہیں نہ دور کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے یعنی مجھ پر بھلائی اتارنا چاہے رحمت نازل کرنانا چاہے کیا یہ معبودانِ باطلہ اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں کیا کیا اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں کیا ممسکاتن رحمتہو تو اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت اتارنا چاہے اپنا فضل اتارنا چاہے تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو اور اس کی فضل کو کیا روک سکتے ہیں کیا مجھ پر اترنے سے لا جواب دے دیئے کہ یہ نہیں تو اب یہاں پر ترکیب دیکھیں کیا آئی ہے کہ کار شفاتن شبے فعل کا سیغہ اور پھر در رہو اس کا معمول بنے گا ممسکاتن یہ بھی شبے فعل کا سیغہ ہے رحمتہو اس کا معمول بنے گا وہ فی قیراتین اور اقیرات میں بتا رہے ہیں کہ بیل اضافتی، اضافت کے ساتھ پڑھا گیا ہے فی ہما ان دونوں میں بھی اضافت کے ساتھ کن دونوں میں؟ کار شفاتن در رہو اور ممسکاتن رحمتہو ان دونوں میں بھی اضافت کے ساتھ یعنی کار شفاتن ذر رہی ممسکاتن رحمتہی اس انداز میں پڑھا گیا ہے تو بہر حال معناہ تو خریب خریب ایک ہی ہوں گے آگے بتا رہے ہیں کہ قل جب یہ لوگ اللہ کے نقصان کو نہیں روک سکتے اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمت کو نہیں روک سکتے میری پریشانی دور نہیں کر سکتے اور مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے لہٰذا جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں خدرت ہی نہیں طاقت ہی نہیں اللہ تبارک اترہ نافع بھی پہنچا سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے فائدہ اہر اتبار سے اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے تو قل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں اللہ کے پاس ساری طاقت ہے اللہ کی ذات میرے لئے کافی ہے حسبی اللہ اللہ کی ذات میرے لئے کافی ہے توقل کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اسی پر توقل کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے کیا ہے اسی پر بھروسہ کریں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنے مقام پر تم اپنے عمال کرتے چلے جاؤ اے حالتکم تم اپنی حالت میں تم اپنے عمال کرتے رہو میں اپنی حالت میں میں اپنے مقام پر کہے اعمال کر رہا ہوں انقریب تم جان لوگے من کے یہ موصولہ ہے من جو ہے یہاں پر جو آیا ہے موصولہ ہے اور تعلمون جو فعل ہے اس کا مفعول ہے یہ معمول بن رہا ہے من موصولت مفعول العلم مطلب تعلمون جو العلم سے نکل کر آیا ہے اس کا یہ مفعول ہے فَسُو فَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُدِيهِ انقریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس عذاب آئے گا مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ کس کے پاس عذاب آئے گا يُخُدِيهِ جو اس کو نقصان پہنچائے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کیا ہے اس پر اتر جائے مقیمن دائمون ہوا عذاب النار یعنی عذاب آگ کا عذاب جہنم کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے کس پر اترے گا اور پھر رسوہ کرنے والا جو عذاب ہے وہ کس کے پاس آئے گا انقریب تم جان لوگے وَقَدْ أَخَدَاهُمُ اللَّهُ بِبَدْلِ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ان کو رسوہ کر دیا ان کی بے عزتی کی یہی رسوہی ہوئی ان کے بدر کے میدان میں کہ تین سو تیرہ صحابہ کے مقابلے میں ہزار کی تعداد ہونے کے باوجود بھی کیا ہے وہ شکست خوردہ ہو گئے اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کے سب کیا ہے وہاں پر مارے گئے ختم کر دیئے گئے آگے بتا رہے ہیں بے شک ہم آپ پر کتاب قرآن پاک اتار رہے ہیں لوگوں کے لئے حق کے ساتھ یعنی اب یہ بالحقی اس کا تعلق انزلنا سے جوڑیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ پر قرآن پاک اتار رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے اتارنا کیسا ہے وہ حق کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہم آپ پر قرآن اتار رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جو آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے ہدایت حاصل کر لیا ہے فلی نفسی ہی تو وہ اپنے آپ کے لئے اپنے نفس کے لئے اپنے جان کے فائدے کے لئے احتداؤہ اس کا ہدایت پا لینا اس کو اپنا فائدہ پہنچانے والا ہے اور جو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے گمراہ اختیار کرتا ہے فیننا ما یزیلو علیہ تو اس کے سوا نہیں کہ وہ کیا ہے اپنے نفس کے خلاف میں وہ گمراہ اختیار کر رہا ہے یعنی اس گمراہی کا وبال اور اس کی سزا کیا ہے اس نفس کو ہی پہنچنے والی فائدہ بھی ہدایت بھی حاصل کیا ہے تو فائدہ نفس کو ہی اس کے اپنے ذات کو پہنچنے والا ہے اور اگر نقصان بھی یعنی کہ گمراہی بھی اختیار کیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے اپنے ذات کو ہی اس کے پہنچنے والا ہے وَمَا أَنْتَعَلِهِ بِوَكِيل اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے آپ کافروں پر ذمہ دار نہیں ہیں بی وکیل کافروں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو کافروں کی ذمہ دار نہیں ہیں فَتُّ جُبِیرُهُمْ عَلَى الْحُدَى کہ آپ ان کو ہدایت لانے پر مجبور کریں جبر کریں زبردسی ہدایت قبول کرنے پر ان کو تیار کریں تو یہ تو مفہوم ہوا یہاں پر لیکن یاد رکھیں کہ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ڈانٹا گیا ہے اے حبیب آپ ان کے وکیل نہیں ہیں ذمہ دار نہیں ہے ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈانٹا گیا ہے اس میں حضور پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں حضور پاک علیہ السلام کو ڈانٹنا کرنا ایسا کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتا رہا مسئلہ جہاں پر ایسے باتیں دیکھنے میں آتی ہیں تو وہاں دراصل بات حضور کی اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو دیکھنا اصل مقصد ہے کہ جو آدمی جس کو جتنا چاہے گا اس کی اتنی ہی فکر کرے گا تو اب اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو حضور کی ذرا برابر تکلیف بھی اللہ کو کیوں برداش ہوگی تو اب حضور کافروں کے ایمان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈا رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بتائے کہ اے حبیب آپ ان کی ذمہ داری احمد لیجئے وہ ہدایت لائیں یا نہ لائیں ان کے اوپر ہیں ان کا ہدایت لانا ان کو فائدہ پہنچائے گا گمراہی اختیار کرنا ان کو نقصان پہنچائے گا تو ان کے پیچھے ان کے ایمان لانے کی پیچھے پڑھ کر آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں تو یہ اس انداز میں سمجھانا اصل مقصد ہے تو اب اس میں حضور کو ڈانٹا گیا ہے یہ بات حضرت مناسب نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے یہ حضور کے لئے شاید نشان نہیں ہے چلیئے آگے بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی توفہ اے توفہ کے معنی آتے ہیں وفات دے دینا مار دینا تو اللہ تبارک و تعالی کہا ہے انفس یعنی نفس نفس سے مراد یہاں پر کہا لیں گے کہ انسان یا پھر روح یہاں پر مراد لے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انفس احینا موتیہ جب نفس انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے نفس کو روح کو موت نفس کو موت عطا کر دیتا ہے اللہ اے توفہ الانفسا حینا موتیہ یعنی کہ انسان آپ مفہومی طور پر لیں حینا موتیہ جب اس کا موت کا وقت آتا ہے نفس کا موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی کہا ہے اس کو وفات دے دیتا ہے وَيَتَوَفَلَّتِي لَمْتَمُتْفِي مَنَامِهَا اور پھر وفات دے دیتا ہے اللہ تی ان نفسوں کو لَمْتَمُتْفِي مَنَامِهَا جو ان کے نین میں جو نہیں مر گئے ہیں نین کی حالت میں جو نہیں مرے ہیں اَيَتَوَفَلَّتِي لَمْتَمُتْفِي مَنَامِهَا اب دیکھیں وَيَتَوَفَلَّتِي لَمْتَمُتْفِي مَنَامِهَا جن کو اللہ تبارک و تعالی موت عطا کرنا ہے ان کو وفات دے دیتا ہے اور جن کو موت عطا نہیں کی گئی ہے تو فی مَنَامِهَا ان کی خواب میں ان کی نین میں کیا ہے وہ حالت ایک قیفیت تاریخ کر دی جاتی ہے اَيَتَوَفَلَّتِي لَمْتَمُتْفِي مَنَامِهَا نین کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو وفات دے دیتا ہے چلی تو اب اس میں یہاں پر آگے اور پڑھ لیں گے ہم اس کے بعد جو اس میں بحث ہے لمبی چوڑی اس پر ہم مختصر بحث کریں گے فَيُمْسِكُ اللَّتِي قَضَى عَلِيهَا الْمَوْتَى تو اب مطلب یہ کہ اس نفس کو کہ قضا عَلِيهَا الْمَوْتَى جس پر موت کا وقت آ گیا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے جس نفس پر اس کو کیا کرتا ہے فَيُمْسِكُ اللَّهَ اپنے پاس روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اور جس پر موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا ہے تو اس کو کیا ہے بھیج دیتا ہے الَعَجَلِ مُسَمْمَا ایک مخضرہ وقت تک کے لئے آئی وقتہ موتی ہے اس کے موت کے وقت تک اللہ تبارک وطلہ اس نفس کو کیا ہے بھیج دیتا ہے وَالْمُرْسَلَةُ نَفْسُ تَمِيَزِ اور جو بھیجا جا رہا ہے جو نفس وہ نفس کیا ہے تمیز تمیز یعنی امتیاز کرنے کا محسوس کرنے کا جو نفس ہے وہ تبقی بدونیہ کہ نفس الحیاتی کہ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر یعنی نفس تمیز اگر نکال لے جائے تو کیا ہو سکتا ہے نفس حیات وہ باقی رہ سکتا ہے یعنی اب یہاں سمجھنے کے لئے بات کو ہم یہ تفسیر کو یہی پر روکیں گے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کے اندر بتا رہے ہیں کہ دو طرح کے نفس ہیں ایک ہے نفس تمیز دوسرا ہے نفس حیات نفس حیات کے ذریعے سے انسان کی زندگی قائم ہے نفس تمیز یہ جو ہے یہ انسان محسوس کرنا محسوس کرنا احساس امتیاز کرنا تمیز کرنا یہ نفس تمیز کے اندر ہوا کرتا ہے تو ایک ہے نفس حیات اور دوسرا ہے نفس تمیز تو اب نفس حیات یہ کب نکلتا ہے انسان کے پاس سے جب موت کا وقت آئے تو وہ نفس حیات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس وہ لے لیتا ہے نفس تمیز آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیا ہے اس کے اندر نفس حیات تو رہتا ہے لیکن نفس تمیز کیا ہے اس کے پاس سے اٹھا لیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے نفس تمیز تو اب نفس تمیز اٹھا لیا جاتا ہے تب ہی آپ دیکھیں گے کہ سونے والے آدمی کو آپ کیا کریں گے گھئی دینین میں ہیں اگر آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کے بعد کا جواب نہیں دے گا اور پھر بازو میں کیا ہو رہا ہے اس کو محسوس نہیں ہو سکے گا کون اس سے بات کر رہا ہے اس سے محسوس نہیں ہو سکے گا کیوں کیونکہ نفس تمیز اس کے اندر سے نکال لیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ سانس لیتا رہتا ہے سانس لیتا رہتا ہے اور پھر نین میں کبھی کبھار کیا ہے باتیں کرتا رہتا ہے یہ باتیں کرنا سانس لینا اور حرکت میں آنا اس کا جسم کیا ہے متحرک ہوتا رہتا ہے تو یہ جو حرکت میں آنا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر نفس حیات ابھی موجود ہے نفس تمیز نہیں ہے اسی لئے وہ نہ بات سن سکتا ہے نہ کیا ہے اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے نفس تمیز نکل جانے کی وجہ سے نفس حیات اگر نکل جائے تو انسان کی زندگی کیا ہے ختم ہو جائے گی تو بتا رہے ہیں والمرسلتو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا نفس اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے وہ نفس تمیز ہے اور نفس تمیز کیا ہے بدونیہ اس کے علاوہ نفس تمیز کے بغیر نفس الحیات نفس حیات جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے نفس تمیز کے بغیر نفس حیات باقی رہ سکتا ہے جیسے کہ نین کی حالت ہے نفس حیات انسان کی جسم میں ہے نفس تمیز کیا ہے وہاں پر اس کے اندر سے نکال لیا گیا ہے یہ باقی رہ سکتا ہے اس کے برقلاف یہ تو کیا تھا پھر ایک بار دیکھ لیں نفس حیات باقی رہ سکتا ہے نفس تمیز کے بغیر جیسے کہ نین کی حالت ہے کہ نفس تمیز اس کے اندر سے نہیں ہے لیکن نفس حیات اس کے پاس باقی ہے اس کے برقلاف بخلاف العاقسی اس کے برخلاف کیا ہے نفس تمیز اس کے پاس ہو اور نفس حیات نہ ہو یہ جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ جب نفس حیات نہیں ہے نفس حیات نکال لی گئی ہے تو لہذا اب نفس تمیز اس کے پاس ہو یا نہ ہو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا جو اصل دار و مدار ہے نفس تمیز کا وہ کس پر ہے وہ نفس حیات پر ہے نفس حیات اگر ہے تو اس سے مل کر نفس تمیز کیا ہے محسوس کر سکتا ہے تمیز کر سکتا ہے اگر نفس حیات ہی نہیں ہے انسان مردہ ہوا ہے تو اس کے پاس نفس تمیز کیا فائدہ پہنچائے گا تو بتا رہے ہیں کہ پہلی چیز انسان جب سوتا ہے تو نفس تمیز اس کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور نفس حیات جو ہے وہ اس کے پاس ویسے ہی باقی رہتا ہے تب ہی تو وہ سانس لیتا ہے اور دوسرا اس کے بارے آف سو نفس حیات کو اٹھا لیں نفس تمیز اس کے پاس باقی رہے یہ صورت بالکل ممکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا چلی تو یہ ایک ہوگی بات اب اس میں جو ہے یہاں تو ہم صاحب جلالین کے اعتبار سے مختصر تمیز بیان کیے ہیں تو ورنہ اس میں بہت ساری بحثیں کیے ہیں اور علماء اکرام کے بیس میں مختلف باتیں ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مرزبان سے بھی کیا ہے اس میں بہت ساری باتیں مروی ہیں تو بہرحال تو تبیل اس میں جو گفتگو ہے مزید اور گفتگو پڑھنے کے لیے اور اس پر کیا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ دیگر تفاصل کا مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کے علموں میں مزید اضافہ ہوگا یہاں پر مختصر طور پر ہم کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں خلاصہ کلام کیا ہے کہ انسان کے جسم میں دو نفس ہیں ایک نفس حیات اور دوسرا نفس تمیز نفس حیات انسان جب سوتا ہے تو نفس حیات اس کے اندر واقعی رہتا ہے اور نفس تمیز اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی بلا لیتا ہے اور انسان جب مر جاتا ہے تو نفس حیات بھی کیا ہے اس کے اندر سے چلا جاتا ہے یہ خلاص کلام چلی آگے بتا رہے ہیں اِنَّ فِي دَالِكَ الْمَذْكُورُ بے شک اس میں جو مذکورہ جو باتیں بتائیں ہیں الْآَعَيَاتِنِ بہت ساری نشانیاں ہیں تَلَالَاتِنِ جو دلالت کرنے والی ہیں اللہ کی خدرت پر اللہ کی ذات پر اللہ کی طاقت پر کس کے لیے نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ تدبر کرنے والے غور و فکر کرنے والے خوم کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں جب وہ غور و فکر کریں گے تو فَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیں گے اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى دَالِكَ کہ جو ذات اس بات پر خادر ہے کہ نفس تمیز کو اپنے پاس بلا لے نفس حیات کو دنیا میں ہی رکھے اور موت کے وقت نفس حیات کو بھی اپنے پاس بلا لے تو جو ذات اس بات پر خادر ہے قَادِرٌ عَلَى البَعْث تو وہ اس کو کیا ہے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی خادر ہیں ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ نین کو اَنَّوْمُ اُخْتُ الْمَوْتِ کہا گیا ہے نین جو ہے موت کی بہن ہے کہا گیا ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی کیا ہے ایک طرح سے اس میں بھی بے حص ہو جاتا ہے احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے جیسے مردہ بے حص ہوتا ہے تو وہ اسے ہی کیا اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے اگرچہ کہ سونے والے آدمی کے اندر نفس حیات ہوتا ہے ضرور لیکن نفس تمیز اس کے اندر سے نکل جانے سے کیا ہے احساس کا مادہ اس میں ختم ہو جاتا ہے تو اب ان چیزوں میں جو دیکھیں اب اَخْتُ الْنَوْمُ اَخْتُ الْمَوْتِ اگر کہیں گے تو یاد رکھیں موت کی طرح ہوا موت میں کیا ہوتا ہے کہ نفس حیات نکال لیا جاتا ہے آدمی جب سو رہا ہے تو نفس حیات کی بجائے نفس تمیز نکال لیا جا رہا ہے اگرچہ وہی معاملہ نہیں ہوتا سونے والے کے ساتھ نفس حیات نہیں نکالتے معاملہ موت کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کے جیسا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ موت میں نفس حیات نکال لیتے ہیں اور نین میں کیا ہے نفس تمیز نکال لیتے ہیں تو لہٰذا ایک کس کی موت سے تو پھر اب ایک چھوٹی سی مثال جس کو ہر انسان جانتا ہے سمجھتا ہے آدمی رات میں سوتا ہے اس کے اندر سے نفس تمیز نکال لیتے ہیں پھر دوبارہ صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے پھر اس کی طرف وہ نفس تمیز کیا ہی لوٹا دیا جاتا ہے تو لہٰذا جیسے ایک انسان کے اندر سے نفس تمیز کو نکال کر پھر دوبارہ نفس تمیز اس کے اندر دالنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات خادر ہے تو ویسے ہی انسان کی جسم سے نفس حیات نکال کر دوبارہ جب زندہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو طلعہ اس انسان کے اندر کیا ہے نفس حیات ڈال دے گا دوبارہ اس کو زندہ کرے گا تو نفس تمیز کے ذریعے سے انسان کو جب بیدار کرنے پر جو ذات خادر ہے تو نفس حیات کے ذریعے سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ ذات خادر ہوگی تو اس انداز میں یہاں پر بات سمجھائی گئی ہے فَيَعْلَمُنَا تو وہ جان لیں گے کہ ان القادر على ذلك جو ذات ان چیزوں پر قدرت رکھتی ہے تو قادر على البعث مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی کہا ہے وہ قدرت رکھے گی وَخُرَيْشُنَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ رہا خُرَيْش کا معاملہ کہ وہ کیا ہے اس میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر نہیں آ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اَم اب یہاں پر اَم جو ہے بلکہ مانا میں بلکہ وہ کیا کیے ہیں اللہ کی علاوہ بطوں کو الاسنامہ آلیحتن بطوں کو معبود بنا لئے ہیں شفعہ شفاعت کننے والا بنا لئے ہیں وہ کفار وہ قریش مکہ کیا کیے ہیں اللہ کی علاوہ بطوں کو معبود بنا لئے ہیں اتخذو مStartی اللہ الاسنامہ آلیحتن الاسنامہ اتخذو کا مفعول اول بنے گا اور عالی حتن مفعول ثانی بنے گا تو بطوں کو کیا بنا لیے ہیں وہ بطوں کو معبود بنا لیے ہیں شفعاء انداللہ بضعمہم اپنے ضعم باطل کے اعتبار سے یعنی ان کا جو غلط گمان ہے غلط خیال ہے اس کے اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ شفعات کریں گے سفارش کریں گے اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شفعات کے لیے ان معبودان باطلہ کو اپنا شفع بنا لیا ہے قل لہم اے حبیب آپ ان کفار مکہ سے خریش مکہ سے کہے دیجئے کیا یہ بط شفعات کریں گے اللہ کے پاس تمہاری حقیقی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ لوگ کچھ بھی چیز کے مالک نہیں ہیں اگرچہ وہ بط کہے کچھ بھی چیز کے مالک نہیں ہیں من الشفعات وغیرہ شفعات کے مالک ہے شفعات کے علاوہ کسی اور چیز کے مالک ہے یعنی یہ بط کسی بھی چیز کے ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے تو یہ بط تمہاری اللہ کے دربار میں کیسے شفعات کریں گے فَلَا يَعْقِلُونَ اور رہا ماملہ یہ کہ یہ بط شفعات کرنا بات کرنا تو دور کی بات یہ ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ان کے پاس کچھ بھی عقل نہیں ہے سمجھتے نہیں ہیں اَنَّكُمْ تَعْبُدُونَهُمْ کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو تم ان کی پرسش کر رہے ہو جو کام تم ان کے سامنے کر رہے ہو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے اور تم ان کے عابد ہوئی عبادت کر رہے ہو تو وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شفعات کریں گے اور وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ یہ نیک بندے ہیں متقی پریزگار ہیں تم کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے وَلَا غیرہ دالک نہ اس معاملے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نہ اس کے علاوہ تمہاری مدد کرنے میں تمہاری فریاد رسی کرنے میں وہ تمہارے کچھ باتوں کو سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے کسی معاملے کو ذرا برابر بھی سمجھ سکیں گے آگے اصل جو عقیدہ ہے وہ بتا رہے ہیں قل احبب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لِلَّهِ شَفَاعَتُ جَمِعًا شفعات ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے شفعات ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ شفعات اللہ کے ساتھ خاص ہے شفعات اللہ کے علاوہ اور کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں اسی کے ساتھ شفعات خاص ہے فَلَا يَشْفَعُ أَحَادٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ اب کوئی بھی شفعات نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے اصل شفعات جو ملکیت ہے وہ اللہ کی ہے اب اللہ جس کو چاہے حکم دے گا کہ تم شفعات کرو تم شفعات کرو تم شفعات کرو اللہ کی اجازت سے دوسرے لوگ شفعات کریں گے سارے شفعات کا معاملہ یہی ہے اصل مالک شفعات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دوسرے جتنے بھی ہیں انبیاء اکرام ہیں اولیاء اکرام ہیں صلحاء امت ہیں اور نیک متقی پریزگار جو لوگ ہیں خفوات اکرام ہیں یہ سارے کے سارے شفعات کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے شفعات کریں گے اور شفعات کرنے میں بھی سب درجے برابر برابر نہیں ہوں گے شفعات ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے کرے گا سب سے بڑا جو شفعات کا درجہ ہے شفعات عزمہ جسے کہا جاتا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے جو سب سے بڑی شفعات ہیں اور شفعات میں سب سے عالی اور سب سے افضل درجہ ہے وہ حضور کو عطا کیا گیا ہے چلی آگے بتا رہیں لہو ملک السماواتی والارد تو اے بیسر اللہ حسنہ آپ کہہ دیجئے کہ سارے کی سارے شفعات اللہ کے لئے ہیں لہو ملک السماواتی والارد زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت سب اسی کی قبضِ قدرت میں ہیں اٹھایا جائے گا اب کافروں کی ایک حالت اور ایک حقیقت یہاں پر آگے بیان کی جا رہی ہے وہ حقیقت کیا ہے ان کی حالت اور ان کا معاملہ یہ ہے پہلے مفہوم کو سمجھ لیں ہم ترجمہ آگے کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اللہ کے صرف ان کافروں کے سامنے جب صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کی اکتائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ کافر کیا ہے ناراض ہوتے ہیں اور پھر ان کے دل کیا ہے بلکل سکر جاتے ہیں یعنی اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اب اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کا بھی تذکرہ کریں وہ خوش ہو جاتے ہیں یا اور ایک چیز اللہ کو چھوڑ کر ان کے معبودوں کی تعریف بیان کریں وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو معاملہ کافروں کا یہاں پر اس انداز میں ہے یا اللہ کی جب صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کافر ناراض ہو جاتے ہیں اشریقین مکہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر صرف کافروں کی عبادت کریں کافروں کی تعریف کریں وہ بہت خوش ہوتے ہیں یا نہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ کافروں کی اگر ان معبودان عباطلہ کی اگر تعریف کریں تو وہ اور زیادہ خوش ہو جائے کرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہاں پر اس آیت نے بیان کیا جا رہا ہے اور جب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اے دون آلی ہتیم یعنی ان کے معبودوں کی علاوہ ان کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اشمعزت اشمعزہ اشمعزو کے معنی آتے ہیں کہ نفرت کرنے لگنا ناپسند کرنا نفرت ونقبضت کہہ نفرت کرنے لگتے ہیں ونقبضت اور کہہ سکر جاتے ہیں قلوب الذین لائیو منونا بالآقرہ ناپسند کرنے لگتے ہیں سکر جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو لا امینونا بالآقرہ جو آخرت پر ایمان نہ ہیلاتے ہیں یعنی کہ کافر کافروں کے دل کیا ہے بلکل سکر جاتے ہیں اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں نفرت کرنے لگتے ہیں وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْدُونِهِ اور جب ان معبودانِ باطلہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر مِنْدُونِهِ کے چہرے کیا ہے کھل جاتے ہیں خوشی سے پھولے نہیں سماتے وہ لوگ اِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونِ قُلْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہم بمعنہ یا اللہ اللہم لفظ یہاں پر یا اللہ کے معنے میں اے میرے پروردگار فاطرہ السماوات والارض زمین اور آسمان کو ابتداء پیدا کرنے والے بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی کیا ہے مثال کے جو چیزیں غائب ہیں اور جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اے میرے پروردگار انت تحکمو بین عبادک تو ہی تیرے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فیما ان ساری باتوں میں کانو فیہ اختلفون جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے یعنی کفار جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے جھگڑا کرتے رہتے تھے تو ہی فیہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا من امرید دین دین کے معاملات یعنی کفار مکہ جو دین کے معاملات میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اختلافات کر رہے ہیں تو تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا عدل اور انصاف کے ساتھ تو بہرحال اب بتا رہے ہیں ایہ دینی اصل جواب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے تو میری رہنمائی فرما لِمَقْتَلَفُو فِيهِ مِنَ الْحَقُ ان باتوں کی کہ جس میں وہ حق سے جھگڑ رہے ہیں ان باتوں میں سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے تو مجھے بتا رہنمائی کر جن باتوں میں کہ وہ حق کے مقابلے میں آ کر جھگڑ رہے ہیں یعنی کفار مکہ حق کا مقابلہ کرتے ہیں حق کے مقابلے میں جو جھگڑ رہے ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت کہ تو مجھے رہنمائی فرما تو مجھے اس کی دلالت کر مجھے بتا چلی یہ کوئی بات آگے بتا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَوْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَاعَهُ لَفْتَدُوْ بِهِ مِنْ سُئِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ أَنَّ اور اگر لو بالفرض کہ ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے یعنی لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اَيْ لِلَّذِينَ کَفْرُوا کافروں کے لئے ہو جائے مَا وہ ساری کے ساری چیزیں فِي الْأَوْضِ جو زمین میں ہے جميعاً ساری کے ساری یعنی زمین میں جتنے خزانے ہیں جتنی چیزیں ہیں جتنے مال اور دولت ہیں وہ سب کے سب کیا ہے کافروں کی ملکیت میں ہو جائے کافروں کو مل جائے وَمِسْلَهُ مَعَهُ اور وہی نہیں بلکہ جتنا خزانہ جتنا مال جتنی دولت دمین پر ہے اس کے مثل کئی گناہ کافروں کی ملکیت میں اگر آ جائے کافروں کو دے دی جائے آخرت میں عذاب سے بچنے کے لئے وہ سارا کا سارا خزانہ فدیہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہیں یعنی دنیا میں جیسے فدیہ دے کر اپنی جان بچا لیتے ہیں حفاظت کر لیتے ہیں تو کافروں کو اگر دنیا زمین میں جتنا خزانہ ہے جتنا مال ہے جتنی دولت ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے کئی گناہ مثل اور ان کو خزانہ دیا جائے تو وہ سارا کا سارا خزانہ وہ بطور فدیہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور بدلے میں کیا چاہیں گے وہ عذاب سے بچا جائے عذاب سے ان کو ریہا کر دیا جائے قیامت کے دن سب سے برے عذاب سے بچنے کے لئے وہ کیا ہے وہ سارے کے سارے خزانے کو فدیہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ظاہر ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکیں گے گمان بھی نہیں کر سکیں گے ایسی ایسی چیزیں کیا ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان کافروں کے بارے میں ظاہر ہوں گے ایدن لون وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے گمان بھی نہیں کر سکیں گے آگے بتا رہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاکَ سَبُو اور ان کافروں پر کیا ہے ظاہر ہو جائیں گے سیعات مَاکَ سَبُو ان کے کیے ہوئے آمال کی برائی وہ جو کام کیے ہیں وہ جو برائیاں کیے ہیں ان کی برائی اور پھر ان کا بدلہ آخرت میں کیا ہے ان پر ظاہر ہو جائے گا وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُو بِهِ اَسْتَ حَزِعُونَ اور ان کافروں پر نازل ہوگا مَا وہ عذاب کانُو بِهِ اَسْتَ حَزِعُونَ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی جس عذاب کا دنیا میں وہ مذاق اڑا دے تھے تو آخرت میں وہی عذاب ان پر کیا ہے اتر کر رہے گا چلیے تو اب اس آیت میں دیکھیں کہ قیامت میں چونکہ ہر چیز ظاہر ہونے والی ہے ہر چیز کی حقیقت کھل کر آنے والی ہے تو عذاب تو کافروں کو ملے گا ہی ملے گا تو لا کوششیں کریں گے عذاب سے بچنے کی کافر وہاں پر لیکن کسی بھی اعتبار سے ان کو عذاب سے بچنے کا موقع ہرگز ہرگز نہیں دیا جائے گا یعنی عذاب سے ہرگز ہرگز وہ بچ نہیں پائیں گے آگے بتا رہے ہیں فَعِدَ مَسَّلْ اِنسَانَ اور جب انسان کو درن تکلیف پہنچتی ہے تکلیف چھو جاتی ہے انسان سے مراد کیا ہے جنس یعنی جنس سے انسان سارے کے سارے انسان مراد ہیں تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعا آنا وہ کیا ہے ہم کو پکارتا ہے پکارتا ہے ہم سے مدد طلب کرتا ہے تو اب پھر آگے بتا رہے ہیں سُمَّا پھر جب اِذَا خَوَّلْ نَا ہو جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں خَوَّلَ يُخَوِّلُ تَخْوِيلُ اَعْتَا يُعْتِي کے معنی میں پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں نِعْمَتَ مِنَّا ہماری طرف سے نِعْمَت انعام ہم اس کو عطا کرتے ہیں یعنی ہم اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں قَالَ تو وہ کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ یہ جو نِعْمَت مجھے دی گئی ہے یہ اِنعام جو مطبر اتارا گیا ہے یہ میرے علم کی بنا پر اِنَّمَا اس کے سوا نہیں کہ اُوْتِيْتُهُ یہ اِنعام اور یہ نِعْمَت مجھے عطا کیا گیا ہے نِعْمَت مجھے عطا کی گئی ہے علا علم من علم کے بنیاد پر علم کے وجہ سے مجھے دی گئی ہے یعنی من علم من اللہ اللہ کے پاس میرے بارے میں علم تھا بِأَنِّي لَهُ أَحْلٌ کہ اس اِنعام کا میں ہی حق دار ہوں اس نِعْمَت کا میں ہی مستحق ہوں حق دار ہوں اللہ جانتا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اِنعام عطا کیا ہے یعنی اللہ کے رحمت اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے نِعْمَت کی نزبت اللہ کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنے علم پر فخر کرتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں حق دار ہوں میں علم والا ہوں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اِنعام عطا کیا ہے یہ کہتا ہے تو یہ تو کیا ہے دراصل اب بتا رہے ہیں دیکھیں بلہی فتنت یہ کیا ہے یہ جو جملہ اس نے کہا ہے کہ یہ نِعْمَت میں علم والا تھا مستحق تھا اسی لئے مجھے ملی ہے یہ جو قول ہے القولت القولت یعنی پورا جو جملہ ہے اس کا کہا ہوا جو جملہ ہے وہ مراد ہے تو یہ جملہ دراصل کہا ہے فتنت اس کے لئے کیا ہے ایک آزمائش ہے بلیت آزمائش ہے یہ اس سے بندے کو آزمائی جاتا ہے یہ ایسا جملہ ہے کس سے بندے کو آزمائی جاتا ہے ایسے مقام پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے اور کہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے انعامات دیئے گئے ہیں انعامات مجھے عطا کیے گئے ہیں اپنے مستحق ہونے کی وجہ سے اپنی حق داری کی وجہ سے یا پھر میں اس کا اہل تھا میں مستحق تھا اسی لئے اللہ نے دیا ہے یہ مناسب نہیں ہے تو ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے بندوں کو آزماتا ہے لیکن ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے جانتے نہیں ہیں کہ نعمت کا عطا کیا جانا تخویل مذہر ہے لیکن اس میں افول کے معنی میں کہ نعمت کا عطا کیا جانا دراصل ان کے لئے کیا ہے استدراجن ایک طرح سے ڈھیل ہے و امتحانن ان کا کیا ہے دراصل ان کا ایک امتحان لیا جا رہا ہے ان کے لئے دراصل آزمائش ہے اس میں لیکن وہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مزید تکبر کرتے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر مراد الانسان جو لائے ہیں تو جنس انسان تو مراد ہو سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر صاحبی جلال بتائیں اب اگر خاص طور پر الانسان مراد لیں گے تو الانسان میں ایمان والے بھی آئیں گے اور کافر بھی آئیں گے کافروں کا معاملہ تو بالکل ہے ہی ہے کافر جب پریشانی میں آتے ہیں تو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں وہ ایک خدا کی طرف عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں جب پریشانی قتم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے اپنے علم کی طرف اور اپنے معبودانِ باطلہ کی طرف اس کی نزبت کرتے ہیں ایمان والوں میں سے بھی بعض ایسے کچھ نافرمان بندے ہوا کرتے ہیں جو جب اصل میں پریشانی آتی ہے پریشانی جب ان پر آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے پریشانی دور ہونے پر اللہ کا شکر بجا لائے وہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے بلکہ کہتے ہیں کہ فلان کی مدد سے فلان آدمی میری مدد کیا جس کی وجہ سے یہ میری پریشانی دور ہو گئی فلان آدمی میری مدد کیا جس کی وجہ سے یہ پریشانی دور ہو گئی تو یاد رکھیں ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پریشانی جب آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے خوشحالی آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پریشانی میں جب پریشانی دور ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اسی کی طرف سے آئی تھی پریشانی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی پریشانی ختم ہونے والی وہیں پلٹ کر جانے والی نعمت جب آئے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اگر نعمت اللہ کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کر چلے جائے تو صبر کا دعونت ہمیں رہنا چاہیے یہ ایمان والوں کی علامت ہے کافروں کی طرح نعمت ملے تو اس کی نزبت اپنی طرف کریں اور نعمت سے محروم کر دیا جائے تو شکوے شکایتیں کرتے ہوئے ناشکری کرتے ہوئے پھریں یہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے تو جنس کہیں ہیں تو اسی لیے ایمان والے بھی مراد ہو سکتے ہیں کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں جو ایمان والوں سے جو ناشکری جو بندے ہیں ایمان والوں میں وہ یہاں پر مراد ہوں گے چلی اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو جملہ اس آدمی نے اس انسان نے کہا ہے کہ میں علم والا تھا مستحق تھا میں حق دار تھا اس نعمت کا اسی لیے مجھے دیا گیا ہے تو یہ جملہ اس کا نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے والے لوگوں نے بھی ایسے جملے کہے ہیں قد قال ہا ہا زمیر القولہ کی طرف یہ جملہ کہے ہیں تحقیق کے اس طرح کا جملہ کہے ہیں اللذینہ من قبلہ وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی ان کافروں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے اس طرح کے باتیں اس طرح کی جملے کہے ہیں من الاممی پہلے والی امتوں میں سے جیسے کہ قارون ہیں قارون بھی کیا کیا اس کو بہت سارا مال جیسے ہم پیچھلے درسوں میں بتائے ہیں کہ بہت سارا مال عطا کیا گیا تھا اس کو اتنا سارا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں تقریبا ستر اونٹ بتا جاتا ہے ستر اونٹ خالی خزانوں کے چابیاں اٹھایا کرتے تھے چابیاں اٹھانے والے ستر اونٹ تھے اور پھر اس کے جو خچر تھے جو گدھے تھے اور جو اس کے جانور تھے جانوروں پر بھی کیا ہے اس پر سونا چڑھا دیا تھا سونے کی ہار جانوروں کے گلوں میں ڈال دیا تھا اتنا خزانہ اتنا مال اللہ نے اس کو عطا کیا تھا لیکن معاملہ کیا ہوا جب اس کی آزمائش کی گئی تو اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اللہ کی رحم سے اللہ کی کرم سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے لیکن کیا کہا میں علم والا تھا مستحق تھا حق دار تھا اس کا اللہ نے مجھا عطا کیا نتیجہ کیا ہوا خوم اس کی وقومہ الرابدون ابیہ کہنے والا تو صرف قارون ہی تھا لیکن اس کی قوم کیا ہے قارون کے اس جملے سے بلکل راضی تھی خوش ہو رہی تھی کہ خارون کے پاس بہت زیادہ علم ہے اس کے علم کی وجہ سے اس کو اتنا مال دیا گیا تو لہٰذا اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کیا ہے جو قوم تھی اس کی اللہ تبارک و تعالی نے حلاق کیا خارون اور اس کی خزانے کو سارے کے سارے زمین میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تھسا دیا تو ویسے ہی ویسا ہی کلیمہ ویسا ہی جملہ یہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو انجام ان کا بھی کیا ہے ویسے ہی ہوگا جیسے وہ حلاق ہو گیا اور اس کی قوم کو حلاق کیا گیا یہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی کیا ہے کافر حلاق ہو جائیں گے عذاب مختلف آیا تھا دھسانا تو صرف خارون کوئی تھا اس کو دھسایا گیا اس کی قوم جو اس سے راضی تھی اس کو بھی عذاب دیا گیا اب وہ عذاب کیا ہے الگ انداز کا تھا اس کو زمین میں دھسایا نہیں گیا تھا اور ایک سوال میں لگے ہیں جیسا کہ ہم مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں مثال کے طور پر ناق اگر کسی شخص کو جو ہے ایک کیس میں پھسا گیا اس کو جو ہے جیل میں خید تربا دیا جاتا ہے یا وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو کوئی شخص جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے وہ جب مدد کرتا ہے اس کی کیونکہ وہ ناق بچارہ جو ہے کسی کیس میں پھس گیا ہے اور اس کو جیل ہو گئی ہے تو ایک اللہ کے بندہ اس کو جو ہے چھوڑاتا ہے کیونکہ اس کی اپنے رسوخ ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں اس بنیاد پر اس کو جیل سے رہا کرواتا ہے تو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ عز وزر کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور وہ ہم دور کرتے ہیں تو تم ہمارا شکر ادا کرو یہ نہیں کہ بھئی میں اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو ہے اس مصیبت سے نکلا ہوں بلکہ وہ اللہ کی طرف منصب کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مصیبت سے نکالا ہے تو کیا جب کسی اللہ کی بندے نے کسی دوسرے بندے کو کوئی مصیبت اور پریشانی میں سے باہر نکالتا ہے جیل سے اس کو رہا کرواتا ہے کوئی بھی پریشانی ہو اس پریشانی مصیبت سے اس کو باہر نکالتا ہے تو کیا بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مجھے آپ نے اس پریشانی سے نکالا ہے تو کیا ایسا کہنا درست ہے یا پھر اس کے وجہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو پریشانی سے نکالا ہے کیونکہ احادث مبارکہ میں جو آیا ہے بندوں کو چاہیے کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی کی مدد کرتا ہے یا اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا احسان یعنی شکریہ ادا کرے تو اب یہاں پر اس پریشانی میں اللہ کی مدد سے یعنی اس بندے کے ذریعے ہم نکلے ہیں تو ہم بندے کا بھی شکر ادا کریں اللہ کا بھی شکر ادا کریں اب دیکھیں آپ پر دو چیزیں اصل سمجھنے کی خواہل ہے کہ ایک ہے مسبب اور ایک ہے سبب مسبب یعنی کہ سبب بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی اور جو سبب ہے جو اصل ذریعہ بنا ہے وہ انسان یا پھر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وکیل کوئی ایک غلط کیس میں اگر مفتلا کر دیا گیا فسا دیا گیا تو اس سے نکالنے والا وکیل کیا ہے اس کو رہا کرا دیا بچا دیا تو اب اس میں دیکھیں اصل جو مسبب ہے وہ صحیح راستے پر تھا دوسروں نے اس کو غلط طریقہ اختیار کر کر اس کو دھسا دیا تھا فسا دیا تھا اصل جو اس کو رہا کروانے والا ہے کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ذریعہ کس کو بنایا ہے اس وکیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنایا ہے تو اب اگر وہ آدمی رہا ہونے کے بعد اس انداز میں کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے اللہ کے فضل سے آپ نے مجھے رہا کروایا تو یہ اس آدمی کی بھی تعریف ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی تعریف ہوگی اور اس کا بھی شکریہ آدھا ہو جائے گا اور ساتھی سال اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ بھی آدھا ہوگا اللہ کا نام ذکر کیے بغیر اللہ کی طرف سے یہ منصوب کیے بغیر صرف کہے گا کہ آپ کا بڑا فضل ہوا مجھ پر آپ کے رحم و کرم کی تفیل میں میں یہاں سے نکل گیا ہوں اگر حقیقت میں وہی چھٹکارہ دلانے والا ہے یہ سمجھ کر کہیں گے تو یہ کسی بہتر بار سے مناسب نہیں ہے اب اگر نیت یہ ہے کہنے والے کی کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو میری مدد کے لئے بھیجا ہے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے مجھے نجات دلانے کے لئے صحیح راستے پر دلانے کے لئے تو یہ بات بلکل درست ہو جائے گی اور اس انداز میں کرنا درست ہو اور وہ بات بھی کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مرلم یشکرین ناس علم یشکر اللہ لوگوں کا شکر بجا لانا چاہیے تو بہر حال بلکل درست ہے کہ شکر کے کئی انداز میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے تعریف کریں اس کا شکر بجا لائیں تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر کے ساتھ ساتھ اگر اس آدمی کا بھی اگر آپ شکر بجا لاتے ہیں اس میں کوئی خواہت نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذرا برابر بھی مدد اس میں شامل نہیں ہے اس کو آپ کو چھوڑ کر اسی کو آپ بتا رہے ہیں فعیل حقیق اسی کو بنا رہے ہیں تو لہٰذا یہ کسی بہتے بار سے مناسب اور درست نہیں ہوگا چلیے فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَاكَنُوا اَكْسِبُونَ تو بتا رہے ہیں خارون کا معاملہ اور ان سے پہلے جتنے لوگ تھے جو گناہگار تھے ان کو حلاق کیا گیا تو اب ان کے کمائے ہوئے مال مَاكَنُوا اَكْسِبُونَ جو کام وہ کیے ہیں جو مال وہ کمائے ہیں جو عزت و شہرت وہ کمائے ہیں غلام ان کے وہ کما کر رکھے ہیں لہٰذا وہ سارے کے سارے چیزوں میں سے لوگوں میں سے کوئی بھی ان کو اغنا بے نیاز نہیں کر سکا فائدہ نہیں پہنچا سکا یعنی جب حلاقت آئی تو کوئی بھی چیز ان کو حلاق ہونے سے بچا نہیں سکی ان کو فائدہ پہنچا نہیں سکی فَاسَا وَهُمْ سَجْئَا تُو مَاكَسِبُو ہوا کیا؟ کہ ان کے برائیوں کا جو عذاب تھا سَجْئَا تُو مَاكَسِبُو جو وہ کیے ہیں مَاكَسِبُو جو وہ کیے ہیں سَجْئَا تُو اس کے برائیاں یعنی برائیاں جو وہ کیے ہیں وہ برائیاں ان کو پہنچ گئے تو برائیاں پہنچ گئے مطلب اے جزا کہ برائیوں کا بدلہ برائیوں کی جزا کیا ہے ان کافروں کو پہنچ گئی وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْحَا أُولَا اب سابقہ لوگوں امتوں کا تذکرہ تھا سابقہ لوگوں میں امتوں میں معاملہ ایسے ہوا کہ وہ بھی تکبر کرتے رہے وہ بھی نافرمانیاں کرتے رہے وہ بھی کفر کرتے رہے تو ان کا انجام وہ اپنے دمارے میں بھوگت لئے ہیں ان کو پہنچ گیا ہے عذاب اب وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْحَا أُولَا اور جو ظلم کیے ہیں ان لوگوں میں سے خوریش میں سے کفار مکہ میں سے جو لوگ ظلم کیے ہیں تو صحیح اسیب ہم صحیحاتو ماں کا ثبوت ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا عذاب اور اس کی سزا بھی کیا ہے ان کو انخری پہنچے گی وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ کیا ہے آجز کرنے والے نہیں ہوں گے آجز کرنے والے نہیں ہوں گے مطلب بِفَائِتِنَا عَذَابَنَا ہمارے عذاب سے چھوٹ جانے والے نہیں ہوں گے جیسے سابقہ کافروں کو عذاب دے کر حلاق کیا گیا یہ بھی کیا ہے اپنے وقت پر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے حلاق ہو جائیں گے فَقُوْحِتُو چنانچہ اس کا ایک نمونہ دنیا میں ان پر ایسے اتارا گیا ایسے دیا گیا فَقُوْحِتُو سَبْعَسِنِئِينَ کہ سات سال تک ان پر کیا ہے قہد صالح مسلط کر دی گئی سات سال تک وہ کھانے کے لیے دانے کے لیے پانی کے لیے ترستے رہے سُمَّ وُسِعَعَلِهِمْ پھر اس کے بعد کہا ہے ان کو وسعات عطا کر دی گئی یعنی ان پر گشات کی دی گئی ان کو رزق میں کہا ہے وسعات عطا کر دی گئی تو یہ بھی کہے یہ تو بڑا عذاب تو آخرت میں آئے گا یہ آئے گا کافروں کے لیے لیکن مختصر عذاب اللہ تبارک و تعالی کہا ہے یہاں پر اتارا اب بتا رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے لمن یشا جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے بسطہ پھلا دیتا ہے رزق میں یوسعہ وسعات عطا کرتا ہے امتحانا اس انسان کی آزمائش کے لیے امتحان کے لیے وَيَقْدِرُ اور جس کو چاہتا ہے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق میں تنگی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی رزق میں کیا ہے وہ تنگی کر دیتا ہے آزمانے کے لیے بے شک اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ رزق میں وسعات ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے اور رزق میں تنگی آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے آزمائش دونوں میں الگ الگ ہوا کرتی رزق میں جب وسعات اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے تو انسان کے آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ وسعات جب رزق میں دی گئی ہے بہت سارا رزق دیا گیا ہے مال و دولت دیا گیا ہے تو انسان اس میں اللہ کا جو حق ہے وہ حق نکالتا ہے یا نہیں نکالتا یا پھر اس مال پر اس رزق پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا بجا نہیں لاتا یہ آزمائش اس میں کی جاتی ہے اور تنگی جو رزق میں تنگی عطا کی جاتی ہے تو وہاں پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس حالت میں اللہ نے انسان کو رکھا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے یا پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے شان میں شکوے شکایتیں لوگوں کے سامنے کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں رزق میں وساط ہونا بھی آزمائش ہے اور پھر رزق میں تنگی ہونا بھی آزمائش ہے تو کامیاب وہی ہے جو دونوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش میں کھرے اتریں اور اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش میں کیا ہے ثابت خدم رہیں تو وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے تو کون لوگ ہیں وہ یؤمنون ایمان والوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے جب رزق ملتا ہے تو اللہ کا شکر بجال آتے ہیں اور جب تنگی آتی ہے تو وہ اللہ کے دربار سے تنگی کو دور ہونے کی امید رکھتے ہیں اور صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں یہ ایمان والوں کی علامت ہے تو الحمدللہ ہم یہاں پر اب تقریباً پارے چوبیس کے دو رکوں مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں آج کے درست کو ہمیں ہی پر روکیں گے آخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو جو حضرات اس کے ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس کے ذریعے سے دن اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں و صلی اللہ تعالی وسلم علی آخری خلقی محمد و آلہی و صحابہی اجمعین برحمتکا یا رحمت 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 والحمدللہ رب العالمين